خیالی پلوٹ بازو دیکھا کیس کر دو اپنے نام پہ ہو جائیں گا خیالی زمین کسی کی تھی کہ مار لو وارس ہے وارس ہو خاخ چورا لو ہے نا کھیتی باری ہے تو دیرے 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 اپنی لائن کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دوسروں کھیتوں میں گز جاؤ ہم زمین کو ہم سمجھتے ہیں سن لیجیے زمین کے بارے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ اور جو ایک بالشت بھی کسی کے زمین پر ظلم کریں گا بالشت سمجھتے سو کہتے بالشت ہاتھ کلی بالشت بن جاتی جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین ماریں گا یہاں ایک کر کی بات نہیں کر رہا ہوں سکوائر فٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں بالشت نو انچ کی خریب ہوتا ہے ایک بالش جو شخص کسی ایک ایک شخص کی کسی ظلم کریں گا زمین پر ایک بالش اللہ اس کو روزے خیام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَن ذَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ فَتَوَّقُ اللَّهُ مِن سَبِ عَرْزِينَ جو شخص ایک بالش کسی کی زمین ماریں گا اللہ روزے خیامت اس کے گلے میں سات زمینوں کا توق دالیں گا سات زمینوں کے وزن کے برابر اس کے گلے میں ایک پھانسی جو ایک پھاندہ دالا جائیں گا زمین کا وزن کیا ہو سکتا آپ اندازہ لگا سکتے اور سات زمین سب عرضین سات زمین کیا وزن ہوں گا ان کا اندازہ لگا سکتے وہ اندازہ دور اگر میں ایک بالش زمین کو اگر تھوڑا دو پانچ فٹ کھوڑ دوں اس کی مٹی جمع کر رہے کہوں اپنے سر پر اٹھا کر چلو تو ایک خدم چلنا ناممکن ہے بتاتا ہوں اگر ایک بالش زمین کو تھوڑا خود دوں دا چال فٹ اور ایک تھیلہ بنا دوں بھائی یہ لے جائیے آپ ممکن نہیں کہ آپ خدم بھی چل سکے پہلے لڑک را جائیں گے ہڈیے توڑ جائیں گے تو کیسے ہم نے اپنے نفسوں کو تیار کیا ساتھ ساتھ زمین لٹکانے کے لئے اپنے گھروں میں زمینیں مار رہے ہیں جائیداتیں لوٹ رہے ہیں خلی جگہ دیکھی خبزہ کر لو لگا دو اپنے تمبو اس پر گال دو اپنے جو ہے اس کے اوپر بورڈز لگا دو اپنے نام سے دیکھیں گے پھر کیس ہوں گا دنیا میں ہو سکتا ہے آپ یہ چیز مار لے ہو سکتا ہے بڑے چطور اور چالاک بھی کہلا ہے بڑا ساتھ می کیا زمینیں لوٹتا ہے کیا کرتا ہے روز خیامت کیا کروں گے ایک ایک بالش کے بدلے ساتھ ساتھ زمینیں ہوں گی مزاخ لگتا ہے ساتھ زمین آپ کو دس بیس کلو کبھی اٹھا لیجیے ایک تھیلہ پتا چلتا ہے ساتھ زمینیں کس کا وزن ہوگا آئیے اسی طرح ظلم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں